اور جب اکال پڑھتے تھے تو ہندوستان کے لاکھوں لاکھوں لوگ بھوک سے مر جاتے تھے اور انگریجوں کی سرکار کے لیے وہ بہت سویدھا کی بات مانی جاتی تھے انگریجوں کی سرکار کو لگتا تھا کہ جتنے لوگ اس ٹیش میں مرتے جائیں بھوک سے اتنا ہی انگریجوں کی سرکار کو لوگوں کو کنٹرول کرنے میں لوگوں کو گنام بنا کر رکھنے میں سویدھا ہوگی تو اکال جب پڑھتے تھے مہاواریاں جب ہوتی تھی بھوک سے لوگ جب مرتے تھے تو انگریجوں کی سرکار اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتی یہ اس دیش کے لیے سب سے بڑا دربھاگی رہا ہے کہ ایک دیش جو تین سو سال پہلے پہ سب سے زیادہ ان پیدا کرتا رہا ان آج پیدا کرتا رہا اسی دیش میں انگریجوں کے زمانے میں دس دس اکال پڑے بڑے بڑے اکال پڑے لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں لوگ ان اکالوں میں ماری گئے بعد میں انگریجوں کی سرکار نے ایک قانون اور بنایا کہ جب یہاں اکال پڑنا شروع ہو گیا تو اناج کے اتپادن میں اور زیادہ کمی آ گئی تو انگریجوں کی سرکار جو لگان بسولتی تھی وہ لگان میں بھی کمی آنے لگی کیونکہ اناج کا اتپادن کم ہوا تو لگان ملنا کم ہو گیا تو انگریجوں کی سرکار نے پھر اور زیادہ اتیاچار کرنا کسانوں کے اوپر شروع کر دیا اور ایک بار تو انگریجوں کی سرکار نے اس قدر اتیاچار کیا بھارت کے کسانوں پر آپ کو یاد ہوگا 1949 میں دوسرا وشید جب شروع ہوا اور اس دوسرے وشید میں جب انگریجوں کی سرکار فصیح ید کرنے کے لیے تو انگریجوں کی سینہ دوسرا وشید لڑ رہی تھی لیکن انگریجوں کی سینہ جو ید لڑ رہی تھی اپنے سوارتھ کی پورتی کے لیے اس انگریجی سینہ کے لیے بھوجن بھارت سے بھیجا جاتا تھا اناج بھارت سے بھیجا جاتا تھا گوماس بھارت سے بھیجا جاتا تھا انگریجوں کی فوج لڑا رہی تھی دوسرے وشید میں اور دوسرے وشید کا کل خرچہ بھارت کے کسانوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا تو دوسرے وشید کے سمیں میں انگریجوں کی سرکار نے ایک تو کسانوں پر ٹیکس اور بڑا دیا تھا لگان اور زیادہ لگا دیا تھا بھارت کے عدیوگوں پر ٹیکس بڑا دیا تھا بھارت کے عدیوگوں پر جادہ سے جادہ بھارت کے عدیوگوں سے ریونیو کلیکشن ہو سکے یدھ کے لیے ایسی ویوستہیں بنائی تھی اور دوسری طرف بھارت کا بھوجن بھارت کا اناج بھارت کے گائے کا قتل کرنے کے بعد ماس انگریجوں کی فوج کو مل سکے لگاتار اس کی بھی ویوستہ کی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھارت کے ان بھارت کا اناج انگریجوں کی فوج کو جانے لگا پہلے سے ہی اس دیش میں انتپادن میں کافی کمی آ چکی تھی پھر جو کچھ بچا ہوا ان تھا وہ انگریجوں نے یہاں سے باہر بھیجنا شروع کر دیا اپنے دیش میں بھیجنا شروع کر دیا تو پھر اناج کی کمی اور زیادہ ہو گئی تو انگریجوں نے ایک قانون اور بنا دیا اور وہ قانون ہے راشن کارڈ کا قانون جو آج بھی اس دیش میں چل رہا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ یہ راشن کارڈ کیوں چلایا گیا ہے اس دیش میں ہم سب کے گھر میں راشن کارڈ تو ہے لیکن وہ راشن کارڈ کیوں چلایا تھا انگریجوں نے کیوں شروع کیا تھا یہ قانون یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں 1949 کے سال میں انگریجوں نے راشن کارڈ کا قانون بنوایا اور بوجن اور اناج پر انہوں نے راشننگ کی ویوستہ شروع کروائی اور یہ راشن کارڈ کا قانون انگریجوں نے کیوں بنوایا کیونکہ یہاں کا اناج یہاں کا بوجن انگلینڈ چلا جاتا تھا انگریجوں کو بکمری کی حالت کا سامنا کرتے ہوئے لوگ جب مرتے تھے تو انگریجوں کی سرکار نے لوگوں کو تھوڑا تسلی دلوانے کے لیے قانون بنا دیا کہ راشن کارڈ آپ لے لو انگریجوں کی سرکار سے اور جس وقتی کے پاس راشن کارڈ ہوگا اس کو سستے دام پر اناج مل سکے گا تو جن لوگوں نے راشن کارڈ بنوائے انگریجوں کی سرکار کے آفیس میں جا کر گھوس دے کر رشوت دے کر دشتہ چار کر کے ان لوگوں کو ہی صرف اناج ملتا تھا سرکاری کانون اس طرح کی یوستہیں انگریجوں نے شروع کی تھی اس دیش ان سب یوستہوں کے کارن بھارت کا کسان برباد ہوا اور بھارت کی کھیتی برباد ہوتی چلی گئے اور تک راشن کارڈ آپ بنواتے ہیں تو راشن کارڈ آپ کی ناغرکتہ کا پہنچان پتر ہے آپ جانتے ہیں اگر راشن کارڈ نہیں ہے تو آپ بھارت کے ناغرک نہیں آپ کچھ بھی کر لو آپ بھارت کے ناغرک تب ہی ہے جب آپ کے پاس راشن کارڈ ہے مانے میرے دادا پردادا بیس سال سے پچاس سال سے سو سال سے پانسو سال سے اسی گاؤں میں رہتے آئے تو بھی میں ناغرک نہیں جب تک میرے پاس وہ کارڈ کا پتر نہیں جس میں راشن کارڈ ہوں اور کہیں کھو گیا تو دوبارہ بنوانا اور مشکل کھو گیا گلتی سے تو گیا کام سے اب میں نے ایک بار سوچا کہ یہ راشن کارڈ سے ناغرکتہ کا کیا لینا دینا ہم تو ایسا مانتے ہیں کہ جو بیقتی جہاں پیدا ہوا وہ نیچرل سٹیزن ہے وہاں کا لیکن وہ صد کرنے کے لیے راشن کارڈ لگتا ماں باپ نہیں لگتے راشن کارڈ لگتا صد کرو کہ میں یہاں کا ناغرک اچھا اور مجھے کی بات ہے کہ وہ راشن کارڈ بنانے کے لیے منسیپل کورپوریشن کا سرٹیفکٹ لگتا برٹ سرٹیفکٹ چاہیے نہیں ہوگا تو گیا آپ کا نہیں بنے گا راشن کارڈ اور آپ ناغرک ہی نہیں ہے بھارت کے اور ناغرک نہیں ہے تو آپ کو بہت ساری سویدھاؤں سے بنچت کیا جا سکتا وچتر ہے کیوں ہیں انگریج بنا کے گئے تھے راشن کارڈ کا کانون تو چلتا ہے راشن کارڈ کا کانون پھر ویسے کا ویسا ہی ڈٹو راشن کارڈ کا کانون انگریج نے بنایا تھا 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا رول اس کے آدھار پر بنے تھے راشن کارڈ وہی کانون آج بھی ہے پورے دیش موسیقی